اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوینٹ فور نائن سیون پاکستانین ڈراما لوورز کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے دیوانگی ٹو ڈرامے کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے ابھی اس کا پہلا ٹیئر کارلی لانچ ہوا ہے تو یہ آج آپ کو فسٹ ویڈیو مل رہی ہے جو میں نے پہلے ہی کسی ڈرامے کے بعد فسٹ ٹیئر پر بنائی ہو so much excited to watch this ڈراما آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے what is special for دیوانگی 1 اور کیوں آپ کو دیوانگی 2 دیکھ کر اتنا excited ہونا چاہیے کہ یہ ڈراما دوبارہ کون سی آرڈینس کے لیے بنایا گیا ہے اور ایسی اس ڈرامے میں کون سی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ دیوانگی 2 ڈراما بھی بلانگ واسٹر ڈراما ہوگا اب اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا دانش تیمور کے کیریئر میں جو جو ان کے ٹاپ ڈرامے ہیں جس میں آپ دیکھ خدا کیا کرتا ہے کیسی تیری خودگرزی دیوانگی یعنی انہوں نے جنونیت والے جتنے بھی ڈرامے بنایا ہے ان میں جون سا سب سے بیل ڈراما ہے وہ ہے دیوانگی اور ہم بات کر رہے ہیں دیوانگی 2 کی جو کہ اگلے ہی ویک میں لانچ کر دیا جائے گا تو ناظرین یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو دیوانگی 2 ڈرامے کے بارے میں جانے کیلئے ویڈیو کنٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ تو ناظرین وقت ذیک یہ بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلی بات تو دیوانگی 1 کا جو دھب سے دبردستہ وہ تھا اس کا او ایس ٹی تو دیوانگی 1 کا او ایس ٹی اتنا شاندار تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے اور جو اس کے سین کے ساتھ اس کا سانگ کیا جاتا تھا وہ کمال کا تھا تو دوستو اگر آپ نے دیوانگی 1 کا او ایس ٹی تا کہ اس وقت جتنے بھی سپر ہٹ ڈرامے چل رہے تھے لیکن یہ سب سے زیادہ ویرل گیا ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیوان کے جس نیچر کا ڈراما ہے اس میں آپ 55 سے 22 کی جو آڈینس ہیں اس کو آپ لے لیں کیونکہ اس ڈرامے میں جنونیت کی ساری حدیں پار کر دی گئیں اور اس ڈرامے کے اندر ایسے ایسے سینز دیکھنے کو ملے تھے جس میں لیٹ سے ایک آشک جو ہے وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ لڑکی ایک گاڑی میں بس ہوسٹیز کی جاب کرتی ہے تو اس سے ملنے کے لیے سب سے بیسٹ اپیروچ یہ ہے کہ پوری کی بوری بس ہی خرید لو اور پھر بار بار بٹن دبا کر اس کو اپنے پاس بلا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرو I know that was a very cheap but جس سینز سے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ دیوان کی ون دکھایا تھا that was very interesting اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور اس ڈرامے کے اندر بہت زیادہ unusual سین دیکھنے کو مل رہے تھے جیسے لیٹ سے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے پچھنے اتنا زیادہ پاگل ہو گیا کہ لڑکی نے جان چھوڑانے کے لیے کہیں اور شادی کر لیا ہے پھر بھی اس کو اتنے مہنگے مہنگے گفٹ بھیجی جا رہا ہے اور وہ لڑکی جو چیز لینا چاہ رہی ہے اس کو پہلے خرید کے دے رہا ہے اور وہ لڑکی اس سے تنگ ہو کے یہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ پہنچ جاتا ہے اگر وہ لڑکی ہاسپٹل میں تو اس کو پتہ چل گیا تو یہ لڑکا اسے چھوپ کے جا کر ملے گا بہت زیادہ عجیب سین ہے جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ ہاسپٹل میں جیسے وہ پردہ لگا ہوتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چھوپ جاتا ہے اور یہ بڑا عجیب سین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی آکے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے چھوپ کے سب دیکھ رہا ہے کتنا امیر انسان ایک لڑکی کے پیچھے اتنا زیادہ پاگل ہو گیا ہے اس ڈرامے میں جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سین تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ لڑکا کسی گلی کا لفنگا نہیں ہے اور وہ لڑکا ایکچولی میں بہت زیادہ دولت مند ہے اس کی کافی زیادہ وارث ہے اور اس کی سوسیٹی میں بہت بڑی وارث ہے وہ ایک ملین ایر ہے یا بلین ایر ہے تو وہ چیز آپ کو دیفنیٹلی آپ دکھائی جائے گی دیوانگی ٹو کے اندر دیوانگی وان میں وہ کیا کرتے کہ وہ لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے ہس بینڈ کو جاب دلواتا ہے تو پھر اس کو اتنا پرائس کیا کہ وہ بندہ اس سے اتنا زیادہ امپریس ہوتا ہے کہ وہ اس کو گھر میں ڈنر کے لیے بلاتا ہے تو اس میں جو ہبا بخاری کا کریکٹر تھا کہ مطلب کتنا ہنر ہے اس بندے میں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس نے میری جان نہیں چھوڑی گھر میں آکے بیٹھا ہے اور میں اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں تو اس طرح کے کافی زیادہ سین تھے جو اس ڈرامے میں شاکنگ تھے اور بڑا مزہ آتا تھا جس طرح ان کو ایکزیکیوڈ کیا گیا اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اندر سب کے بعد دیوانگی وان کا اندر کیا ہوا تھا اس کا اندر یہ ہوا تھا کہ اس لڑکی نے اس سے تانگ آ کر اند میں اس کو جان سے مار دیا تھا اس کو گولی مار دی تھی جبکہ پوری سٹوری ہی ٹاپیکل تھی لیکن اس کے بواجود پھر بھی ہم نے بہت زیادہ اس ڈرامے کو انجوائے کیا تھا تو اب دیوانگی ٹو میں بھی سب سے زیادہ وہی سینی کریٹ کیا گیا ہے اس ڈرامے کی بھی وہی ہی کاسٹ ہے ہمارے پاس دانش تیمور اتنی ہی اٹریکشن اتنی ہی بیسٹ لکنگ کے ساتھ اس ڈرامے میں نظر آ رہے ہیں پو ایس ٹی میں دیوانگی لفظ جو چلتا تھا نا اس ڈرامے بھی وہی لفظ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ نام بھی دیوانگی ٹو ہی ہو کیونکہ ہرپل جیو کا یہ ایک ٹرینڈ ہے جیسا کہ خدا اور محبت کا سیزن ون اور سیزن ٹو بھی تو اس میں بھی وہی چیز دیکھنے کو ملے دانش تیمور کے پچھلے ایک دو سال سے کوئی بھی ڈرامے اتنے زیادہ ہٹ نہیں ہوئے اور حالی میں دانش تیمور کا ڈراما آئے ہے راہے جنو کومیل میر کے ساتھ وہ بھی زیادہ اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے تھا وہ بھی جنونیت والا لیکن یہ اتراما اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے جبکہ دیوان کی ٹو میں دانش تیمور کو وہی ہی رول مل ہے جو اس کا ہمیشہ ہی ویرل جاتا ہے دیوان کی ٹو میں بھی یہاں پہ دانش تیمور بہت زیادہ پاورفل ہے بہت زیادہ رچ ہے تو اس لئے اس ڈرامے میں اس کے بہت زیادہ دشمن بھی ہیں خاص طور میں اس میں ہبا بخاری کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا جس میں اس کا نام ہے دعا جبکہ دانش تیمور کو اس کریکٹر میں نام دیا ہے نوشہ روان کا لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ نام بھی دیا جا سکتا تھا جیسا کہ پاسٹ میں تھا سلطان دورانی شاید اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نام ہو میرے پاس اس نام کے اور زیادہ انفرمیشن نہیں ہے دعا یعنی ہبا بخاری اور ان کی لوگس بھی کافی کمال کی ہیں اس ڈرامے میں ہبا بخاری کے لوگ دیوان کی وان سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور دیوان کی وان میں ہبا بخاری کو ایک عام سی سیدھی سادھی لڑکی اس کو دکھایا گیا تھا جو کہ لوگوں کے لئے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا اور یہاں پہ بھی سین تو وہی ہے جبکہ دیوان کی ٹو میں کافی سارے ایسے سین ہیں جس کو دیکھ کر مکس کی فیلنگ آتی ہیں اور یہاں پہ ہبا بخاری ڈانس بھی کرنے لگ جاتی ہے جبکہ وہاں پہ تو ایک سیمپل سی لڑکی تھی جو رلائف میں صرف اپنا سکون چاہتی تھی اور اسی سکون کی وجہ سے اس کا جینا حرام ہوا با تھا تو میرا خیال ہے اس ڈرامے کو بھی اس کو ویسے سیم پیٹرن سے لے کے چلنا چاہیے اور ایسے سین چلے بھی ہوں گے ایک سین میں اس کی یہ غریب سی فیملی بھی دکھائی گئی ہے سو آئی ایم سپر ایکسائیڈ تو سی دس ڈراما سو آئی ایم سٹارٹ ٹو میکنگ دیز ریویوز میں بھی ہو سکتے کہ میں اس کے سارے ٹی ایر میں ون بی ون ویڈیو بناوں کیونکہ اگر میں دیوان کی ٹو کی بات کروں تو یہ ڈراما ہمارے لئے اس لئے بھی انٹرسننگ ہونے والا ہے کیونکہ اس ڈراما کا ٹی ایر کافی کمال کا دکھائی دے رہا ہے اس لئے یہ ڈراما مجھے بھی کافی انٹرسننگ لگتا ہے اور آپ سب آڈینس کو بھی انٹرسننگ لگنے والا ہے اور یہ ڈراما مجھے کوئی انٹرسننگ لگتا ہے جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ دس ڈراما اس نارٹ فار میچور جبکہ میں تو میچور ہوں کیونکہ دیوان کی ڈرامے کی انگیجمنٹ کافی زیادہ ہائی ہے اور اس کو اکثر وہ آڈینس دیکھتی ہے جو کہ دوسرے ڈراماز کو نہیں دیکھتی سو میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ڈراما دیوان کی ٹو کی اندر ہمارے پراپر طرح کے ریویوز ہوں گے دانش تیمور اور ہبا بخاری کا یہ ڈراما دیفینیٹلی چھا جائے گا اور زبردست کمپیٹیشن ہو سکتا ہے اگر تیرے بین ٹو بھی لانچ ہو جائے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ دانش تیمور کا یہ ڈراما دیوان کی ٹو کافی زیادہ چل جائے گا کیونکہ دانش تیمور کے پچھلے ایک دو سال سے ڈرامے کافی زیادہ فلاپ ہوئے ہیں ان فیکٹ وہ لوگ جو کہ دانش تیمور کے ڈرامے شونک سے دیکھتے تھے ان لوگ انہیں بھی ان کے ڈرامے کو دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر انسان کی ایک اپنی ڈومین ہوتی ہے ایک اپنا کریکٹر ہوتا ہے جبکہ دانش کا یہ کریکٹر اور بہت سارے ایکٹر نے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ زیادہ سیکسیس فول نہیں ہو سکے سو ابھی تک اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ